اسلام علیکم ویورز ڈاکٹر ہمار چشتی وائس پریزیڈنٹ سیو ایچ پاکستان آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ایک سٹرینج ٹاپک بلکل الگ ہے کہ پانی کی بات کریں گے ہم پانی جو ہماری زندگی کا ایک بنیادی جز ہے اداد و شمار کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو 66% of human body is consist of water یعنی ہماری جو انسانی جسم ہے وہ 66% پانی پہ مشتمل ہے پانی سے زندگی ہے اور زندگی کا وجود ہے لیکن کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ پانی بھی کسی کی موت کا باعث بن سکتا ہے جی ہاں آج کا ٹاپک اسی حوالے سے ہے آج بات کریں گے water intoxication کے حوالے سے ہم اسے water poisoning بھی کہتے ہیں اور اس کو over hydration بھی کہا جاتا ہے water poisoning یا water intoxication یعنی پانی سے زہریلہ پن ہونا یا اس کا زہر چڑ جانا اس قسم کی جو بات چیت ہے اس کے حوالے سے آپ کو بتانا چاہوں گی کہ بہت زیادہ پانی پینے سے ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے fluids جو ہیں وہ باڈی میں جب اکٹھے ہو جاتے ہیں تو اس سے cells کے اندر جانے کی وجہ سے inflammation ہو جاتی ہے ہوتا کیا ہے کہ باڈی میں وجود جو بہت زیادہ important electrolytes ہیں minerals ہیں وہ dilute ہو جاتے ہیں like sodium sodium کی جو مقدار ہے وہ جب dilute ہو جاتی ہے اور low ہو جاتی ہے فاسٹور سے blood میں جب sodium level low ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے کچھ اس قسم کی symptoms پیدا ہوتی ہیں کہ cells میں swelling آنے لگتی ہے inflammation ہونے لگتی ہے انسانی جسم کو maintain رکھنے کے لیے اور اس کی functionality اس کو پورا کرنے کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے لیکن یاد رکھئے ہمیشہ ایک بات کرتی ہوں کہ excess of everything is bad پلکل اسی طرح پانی کا زیادہ استعمال بھی تکلیف دے ہو سکتا ہے اور سب سے زیادہ important بات یہ کہ ایک تو یہ کہ excessive water secondly تیزی سے پانی پینا غٹا غٹ جسے کہا جاتا ہے اس طرح پانی پینا بھی تکلیف دے ثابت ہوتا ہے اور ایسا کرنے سے جگر کے امراض ہو جاتے ہیں اسی لیے ہمارے دین میں بھی یہ حکم ہے کہ تین سانسوں میں پانی پیئیں اور ٹھہر ٹھہر کے پانی پیئیں تاکہ water intoxication سے بچا جا سکے یاد رکھئے کہ water کو purify کرنے کا کام جیسا کہ easy words میں اگر بات کی جائے تو filter کرنے کا کام ہماری kidneys کرتے ہیں یعنی انسانی گردے water کو filter کرتے ہیں اور یہ مقدار کتنے ہوتی ہے 0.821 liter پر آور ہوتی ہے یعنی ایک گھنٹے میں یہ تقریباً ایک لیٹر پانی purify کرتے ہیں یا اس کو flush out کرتے ہیں لیکن اگر مقدار اس سے زیادہ ہو جائے تو وہ retention ہونے لگتی ہے اور وہ body میں جمع ہونا شروع ہو جاتی ہے اور یہی چیز problematic ہے یہاں ہم جان لیتے ہیں کہ کونسی ایسی symptoms ہوتی ہیں جرنلی جو water intoxication کی صورت میں ہمارے سامنے آتی ہیں تو سب سے پہلے جو symptoms آپ کو نظر آئے گی وہ ہوگی confusion کی secondly nausea and vomiting ہوتا ہے یعنی متلی اور گے کی قیفیت ہوتی ہے وہ زیادہ پانی بینے کی وجہ سے brain cells swell کر جاتے ہیں یعنی دماغ کے جو کھلیے ہوتے ہیں ان میں سوزش آ جاتی ہے اور جب electrolyte کے imbalance ہوتا ہے تو اس سے hyponatremia ہو جاتا ہے اس میں میری ویڈیو موجود ہے آپ youtube چینل پہ دیکھ سکتے ہیں homeo ڈاکٹر ہما پہ موجود ہے اب ہم بات کرتے ہیں dangers of drinking too much water یا کہہ لی جئے کہ bad effects یعنی کہ کیا اثرات ہوتے ہیں کیا وہ برے اثرات ہیں جو water intoxication کی صورت میں سامنے آتے ہیں سب سے پہلے تو یہ کہ سر میں درد ہوتا ہے پیشنٹ کے nausea and vomiting تو ہوتا ہی ہے لیکن بات یہیں ختم نہیں ہو جاتی بلکہ اگر cases swear ہو جائیں اور complaints worse ہو جائیں تو کیا ہوتا ہے کہ drowsiness ہونے لگتی ہے یعنی ہنورگی کی کیفیت ہوتی ہے ساتھی ساتھ double vision ہونے لگتا ہے یعنی دوہرہ نظر آنے لگتا ہے اور یا blood vision ہو جاتا ہے دھونڑا نظر آنے لگتا ہے پیشنٹ کو اس کے muscles میں weakness آ جاتی ہے کیونکہ muscle کی جو strength ہے وہ انہی liquids کی وجہ سے ہے انہی electrolytes کے balance کی وجہ سے ہے جب وہ disturb ہوتا ہے تو muscle weakness آتی ہے cramps ہونے لگتے ہیں یعنی muscles میں curl پڑھنے لگتے ہیں اور blood pressure low یا high ہو جاتا ہے senses properly کام نہیں کرتی اور sensory جو information ہوتی ہے ان کو identify کرنا مشکل ہو جاتا ہے breathing difficulty ہوتی ہے یعنی سانس لینے میں مشکل ہونے لگتی ہے fatigue رہتی ہے جسے تھکاوت کہتے ہیں تھکاوت کا شکار ہے دھا پیشنٹ یہاں ایک information آپ سے share کرتی ہوں کہ brain میں جو fluids ہوتے ہیں ان fluids کے جانے سے یا یوں کہہ لیجئے کہ fluid retention سے اس کے جمع ہو جانے سے جو inflammation ہوتی ہے یعنی کہ پانی کے زیادہ استعمال سے جب دماغ کے خلیے سوت جاتے ہیں تو وہاں کی جو سوزش ہوتی ہے اسے medical terminology میں cerebral edema کہا جاتا ہے اس صورت میں cns میں dysfunction آتا ہے یہ cns سے مراد central nervous system ہے اس کی وجہ سے خرابیاں پیدا ہونے لگتی ہیں اور جب condition worse ہو جاتی ہے تو brain damage ہو جاتا ہے phoma میں چلا جاتا ہے patient seizures ہونے لگتے ہیں یعنی جھٹکے لگنے لگتے ہیں یا مرگی کے دورے پڑھنے لگتے ہیں even کے deaths بھی ہو جاتی ہیں نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ drinking 6 liter in 3 hours cause death یعنی اگر 3 گھنٹے میں کوئی 6 liter پانی پیتا ہے تو یہ اس کی موت کا باعث بن سکتا ہے full day کی اگر amount کے حوالے سے بات کی جائے تو ایک دن میں ہمارے جو گردے ہیں وہ 20 سے 28 liter پانی کو purify کرتے ہیں یا flush out کرتے ہیں کیا آپ جانتے ہیں کہ urine کا color بھی identify کرتا ہے کہ کہاں problem ہے اگر urine کا جو color ہے وہ بالکل white ہو clear ہو تو that is risky اس کا مطلب ہے کہ پانی کی مقدار آپ کی باڈی میں زیادہ ہے so that it is an helpful indication یاد رکھئے ہر لمحہ through sweating یعنی پسینے کے ذریعے urination کے ذریعے defecation کے ذریعے sweating کے ذریعے اور کیا ہوتا ہے کہ exhaustion ہوتی ہے اور اسی طرح sodium level جو ہے ان تمام چیزوں سے 135 mili mol سے اگر کم ہو جاتا ہے تو اس کو ہم hyponatremia کہتے ہیں excessive water سے water retention ہو جاتی ہے جس سے chf ہوتا ہے chf stand for cardiac heart failure c جہاں پر ہوتا ہے یہ cardiac یا chronic کو identify کر رہا ہوتا ہے یہاں پر chf سے مراد جو ہے وہ congestive heart failure ہے اچانک سے جو ہے heart کا fail ہو جانا اور اس کے ساتھ ہی ساتھ liver diseases ہوتی ہیں kidney کے مسائل ہو سکتے ہیں diabetic problems جو ہیں وہ uncontrollable ہو جاتے ہیں اور ایک syndrome ہو جاتا ہے inappropriate anti-diuretic hormone کا یہاں سب سے زیادہ important guideline ہے جو کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ educate water intake کی مقدار کیا ہے یاد رکھئے کہ ہم جو fruits اور vegetables لیتے ہیں اس میں بھی پانی کی بہت سی مقدار ہوتی ہے ایوریج water intake 9 to 13 cups per day اوکی ہوتا ہے یہاں آپ کو یہ بتاؤ ہونا چاہیے کہ ایسا patient آپ کے پاس آتا ہے جو water intoxication کا شکار ہے تو آپ اس کو کیسے ٹریٹ کریں گے سب سے ایمپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو لوگ ویڈ سو لے رہا ہے جو کنزمشن water کی ایک سی سی فوری اس کو لیمیٹ کی جیے ٹیمپریری آپ اس کا water انٹیک کم کر دیں گے اس کو لیمیٹ کریں گے سیکنڈ بھی پرسٹرائب کریں گے ڈائیوریٹکس یعنی ایسی عدویات جو urination کی ثرو جو water contents کو ریلیز کر سکے پھر سوڈیم ریپلیسمنٹ کی جائیں گی لو یا ہائی کی صورت میں اس کو منج کیا جائے گا یہاں آپ کو water ٹیکنگ کے لیے ایک ثم رول پانی جو ہے اس کو پیوریفائی کرتے ہیں تو سیو اماؤنٹ جو ہے یعنی آپ ایک گھنڈے میں اگر پانی پانی پیتے ہیں تو سیو لیکن یہاں ایک اور بات جو مدے نظر رکھئے کسی کیوں بھی معلوم ہونا چاہئے کہ ایج کے حوالے سے ہیلتھ کے حوالے سے اور باڈی ریکوارمنٹ کے حوالے سے پانی کی مقدار ہر پرسن کے لیے الگ ہوتی ہے اس کی ضروریات کے مطابق ہوتی ہے اب ہم بات کر لیتے ہمیو میڈیسن کے حوالے سے بکوز ایلوپیتھک میں اس کے لیے انسٹ استعمال کی جاتی ہیں جو کہ انفرمیشن کو ریڈیوز کرتی ہیں اور ڈائیوریٹکس کا استعمال کیا جاتا ہے ہماری میڈیسن ایپوسائنم بہت زبردس ریمیڈی ہے وارٹر ریٹینشن اگر ہو جاتی ہے تو اس سلسلے میں یہ بہترین کام کرتی ہے بہت ساری میڈیسن ہیں سب کا ذکر نہیں کر سکتے ویڈیو بہت زیادہ لونگ ہو جاتی ہے اور بے شمار میڈیسن ہے لیکن یہ اہم میڈیسن کا ذکر کر دیا جاتا ہے جیسے ٹیری بنتین ہے جو یورین کمپلینٹس اگر ساتھ میں ہیں تو اگر ہم دیتے ہیں تو بہت اچھا کام کرتی ہے اپیس بہت اچھی میڈیسن ہے کالی نائٹ ہماری ایک میڈیسن ہے کالی نائٹرکم جسے کہا جاتا ہے اور اگر ان تمام پرابلمز کے ساتھ ریسپیڈیٹک پرابلمز ہیں تو یہ دی جاتی ہے اسی طرح سے کالی آئیوڈیٹم ہماری میڈیسن ہے جو اگر سویلنگ ہو جاتی کرینیم میں یعنی سکل کے کچھ پارٹس ہیں ان میں آگ ہو جاتی ہے تو یہ بہتری باعث بنتی ہے ہماری میڈیسن ہے جو ہارٹ کے حوالے سے جانی جاتی ہے تو یاد رکھ کہ لیکن سویلنگ اگر لیکس میں آمز میں ہو جائے ہارٹ مسل بھی سویل کر جاتے ہیں تو یہ میڈیسن بہت اچھا کام کرتی ہے اسی طرح ہماری میڈیسن ہے جو ہارٹ ریلیٹیڈ جو سمٹمز ان کو کبر کرتی ہے اور آرسینک بہت اچھی میڈیسن ہے تو آج کے لیے اتنا ہی حوپس ہو کہ یہ ٹاپک آپ کے لیے انفرمیٹیو ہوگا اپنی دعاوں میں یاد رکھ اپنا بہت سا خیال رکھئے اللہ حافظ